موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و لا قبط للمتقین السلام و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین مولای صلی و سلم دا ایمن آبادا علی حبیبکا خیرین خلقی کلی ہمی آج ایک مرتبہ پھر آپ کا مذبان حافظ عرشد محمود سعیدہ رمضان میں آپ کو فشمدید کہتا ہے اس دعا کے ساتھ اس امید کے ساتھ کہ اللہ کی رحمتوں کا نزول آپ پر ہو رہا ہوں گا اب گھروں کے اندر رمضان مبارکی ان مقدس کھڑیوں کی برکتیں جو ہیں ان کو سمیٹ رہی ہوں گے تو دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اور رمضان مبارکی جو مقدس کھڑیاں باقی رہ گئی ہیں اللہ تعالی ہمیں اس سے زیادہ زیادہ فیدہ اٹھانے کی توفیق اطاف فرمائے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اپنے رب ذو جلال کو راضی کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق اطاف فرمائے اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں رہ کر اللہ ہم سب کو اپنی زیادہ پسر کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور آج کے جو ہمارا ٹاپک وہ رمضان مبارکی آخری عشرے کے اندر ایک خاص جو اللہ تعالی نے اپنے نبی کے صدقے ہمارے اوپر جو کرنے فرمائے اس میں سے ایک عبادت جسے اعتقاف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس سلسلے کے اندر ہے کہ اعتقاف کی شریح حسید کیا ہے اس کے بارے میں ہم اختبو کریں گے اعتقاف کی کیا ہے کس طرح ہم نے بیٹھنا ہے اس کے لوازمات کیا ہیں اور اعتقاف کی حالت کے اندر ہم کون کون سے اعمال کر سکتے ہیں کیسے کیسے اعمال ہمیں کرنے چاہیے تو یہ ساری چیزیں اس کو ہم مرد رز رکھ کر ہم مفتگو کریں گے اور میرے ساتھ حضرت علامہ مولانا محمد شفیق آمد نقشبندی صاحب تشریف فرمائے تو حضرت صاحب ہم اپنے مفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہ ہے کہ اعتقاف کی جو شریح حصیت ہے اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ اسلام ہمارے اس بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے حدیث مبارکہ میں تو اس کے بارے ملتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے رمضان مبارکہ پورا مہنہ بھی اعتقاف فرمایا ہے بیس دن بھی اعتقاف فرمایا ہے دس دن بھی اعتقاف فرمایا ہے لیکن آج ہمارے لئے کیا حکم ہے اور اس کی اعتقاف کی جو اقسام ہے وہ کتنی بنتی ہے اس کے بارے میں آپ تھوڑی سی اگاہ فرمائیں سیدی رسول اللہ وعلیٰ آلکا و اصحابکا یا سیدی حبیب اللہ آج کی جو گفتگو ہے اس کا عنوان ایک عظیم عبادت اعتقاف ہے قرآن کریم سے ہمیں اس کی عظمت کا پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ میرے گھر کو صاف کرو تواف کرنے والوں کے لئے اور اعتقاف کرنے والوں کے لئے تو یہاں سے پتا چلتا ہے کہ یہ کتنی بڑی عبادت ہے اور یہ کب سے چلی آ رہی ہے یہ بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود رہی کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ فرما رہے کہ لتائیفین والاکیفین کہ تواف کرنے والوں اور اعتقاف کرنے والوں کے لئے میرے گھر کو صاف کرو تو پہلی بات تو یہ ہمیں واضح ہو گئی کہ جس وقت اعتقاف کیا جا رہا ہو اعتقاف کا وقت آ جائے اعتقاف کے لئے جمع ہونے کا اس سے پہلے مزد کی صفائی کا اچھی طرح اتمام کرنا یہ بہت بڑی سعادت ہے اور معززین کو اس میں حصہ لینا چاہیے جو بڑے لوگ ہیں عزت والے معززین بزرگ کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو فرمایا کہ میرے گھر کو صاف کرو تو شریعت اس کی یہ ہے کہ تواف یہ جو اعتقاف ہے سنت موقدہ علل کفایہ ہے کہ محلے میں سے بستی والوں میں سے اگر ایک آدمی بھی اعتقاف کر لے تو پورے محلے والوں کے ذمہ سے یہ فرض ساقیت ہو جائے گا اگر پوری بستی میں سے کوئی شخص بھی اعتقاف کے لیے نہیں بیٹھتا پھر پوری بستی ہی گناہگار ہوگی تو اس لیے اسے کفایہ کہا جاتا ہے کہ کوئی ایک شخص بھی ادا کر لے تو سب کی طرف سے یہ فرض ہے ادا ہو جاتا ہے پھر آپ نے اقسام کے حوالے سے بھی سوال کر دیا تو ایک اس کی اقسام ہے یہ سنت اور اس کی نفل اعتقاف ہے اور ایک واجب اعتقاف ہے واجب اعتقاف جو بندہ نظر مان لیتا ہے اس صورت میں وہ اپنے اوپر اس اعتقاف کو واجب کر لیتا ہے سنت اعتقاف جو یہ رمضان مبارک کے آخری دس دنوں میں کیا جاتا ہے یہ سنت اعتقاف کہلاتا ہے اور نفل اعتقاف بندہ اس کے علاوہ کسی بھی وقت یہ دس دنوں جو سنت ہے جو غروبِ آفتاب کے ساتھ ہی ہمیں اس سے پہلے داخل ہونا ہوتا ہے یہ سنت کہلاتا ہے اس کے بعد یا اور کسی وقت بھی آپ اعتقاف کے لئے جائیں گے وہ نفل ہو جائے گا جیسے کہا جاتا ہے کہ جب بھی مسجد میں جائیں آپ اعتقاف کی نیت کر لیں تو جب تک آپ مسجد میں رہیں گے اللہ آپ کو اعتقاف کا سواب عطا فرمائے گا اور یہ نفل اعتقاف کہلاتا ہے تو ناظرین اکرام بات ہم کر رہے ہیں اعتقاف کے بارے میں تو ایک اعتقاف کے لئے روزہ رکھنا یہ شرط ہے اگر روزہ نہیں رکھا تو ہمارا اعتقاف نہیں ہوگا تو ہم نے تین قسمیں اعتقاف کی بیان کی حضرت صاحب نے ایک ہے واجب ایک ہے سنت اور ایک ہے نفل واجب یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے ذکر فرمایا کہ انسان کو نظر مانتا ہے اور یہاں پر ناظرین اکرام یہ بات ذہن کے اندر رکھیں نظر کس کی ماننی چاہیے اور کس طرح کی ماننی چاہیے تو نظر ماننا بھی جو شریع طور پر کام جائز ہو اس کی ماننی چاہیے اور جو چیز نظر ماننی جا رہی ہے بطور ادا کرنے کے لئے کہ وہ کام ہمارا ہو گیا تو ہم یہ کام کریں گے وہ بھی بات ذہن میں رکھنی چاہیے وہ بھی کام کیا ہو جائز ہو ایسا نہیں ہے کہ ہم نجاز کام کی نظر ماننے ہیں اور پھر جو پورا کرنے کا طریقہ ہے وہ بھی نجاز ہو تو یہ شریعت ہماری اس کے طرف اجازت نہیں دیتی آپ کوئی ایسا مشکل معاملہ آ جاتا ہے کوئی ایسی پرشانی آ جاتی ہے کوئی دکھ آ جاتا ہے کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو وہاں اس موقع پر انسان نظر مان سکتا ہے جس طرح حضرت علی کرم اللہ عوض کریم کے جب بیٹے دونوں امام علی مقام امام حسن اور امام حسن بیمار ہوئے ہیں تو نظر ماننے گئی کس چیز کی نظر ماننے گئی ہے روز رکھنے کی نظر ماننے گئی ہے کہ اگر اللہ تعالی نے ان شہزادوں کو شفاہ عطا فرمائے تو ہم کیا کریں گے تین روز رکھیں گے تو ناظرین اکرام اسی طرح ہم آج اس دور کے اندر بھی اگر ہمیں گریلیوں پرشانی ہے کوئی ایسی دکھ ہے کوئی تکلیفیں ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے لئے بھی نظر مان سکتے ہیں تو نظر جس کی ماننے جاری ہے وہ بھی شریعت اور پرجائز ہو اور جو نظر ماننے جاری ہے وہ بھی شریعت اور پرجائز ہو ایسا نہ ہو کہ نجائز کام کے لئے ہم کوئی نظر مان لے اسلام اس کی ہمیں اجازت نہیں دیتا اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم نے اعتقاف بیٹھے ہیں اور کسی وجہ سے سنت اعتقاف بیٹھے ہیں وہ کسی وجہ سے توڑ دیا ہے تو اب پہلے وہ ہمارے لئے سنت تھا ہم نے جب توڑ دیا تو اب ہمارے اوپر یہ اعتقاف کرنا ہے پھر ہمارے لئے واجب ہو جاتا ہے تو یہ اعتقاف کیا ہے اعتقاف اللہ کے گھر میں بیٹھنا ہے اس کی رضا کے لئے اس کی خوشنودی کے لئے گھر بار چھوڑ کر ساری چیزیں چھوڑ کر اس کی مالک کی بارگاہ میں بیٹھنا ہے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ادا کرنے کے لئے رمضان مبارکہ آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے اس کے اندر لوگ مساجد کے اندر اعتقاف بیٹھتے ہیں خواتین اپنے گھروں کے اندر اعتقاف بیٹھتی ہیں تو ناظرین اکرام اس کے مسائل کے بارے میں ہم ساتھ ساتھ کرتے چلے جائیں گے عزیز صاحب اس کے بارے میں ساتھ ساتھ اس کی فضیلت کیا ہے حدیث مبارکہ کے اندر حضور نبی رحمس چفی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کیا فضیلت بیان کی ہے کیا عزمت بیان کی ہے کہ جو بندہ اعتقاف بیٹھتا ہے اس کو کتنا عجر ملے گا اس کو کتنا سواب ملے گا اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا آگاب فرمائے دیکھیں رمضان مبارک بہت عزت ماب برکات سے لبریز مہینہ ہے جس کی نصبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے بارک کے روزوں کا مقصد ہی کیا ہے کہ تذکیہ نفس ہو جائے تذکیہ نفس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اتنا بڑا مہینہ میں عطا فرمایا ہے کہ اس کی عبادات اگر بندہ صحیح معلومے مشقت کے ساتھ اس کی عبادات کو بجاہ لائے تو یہ رمضان مبارک کا مہینہ انسان کا پوری طرح تذکیہ نفس کر دیتا ہے انسان خوب پاک صاف ہو جاتا ہے اور روحانی جو منزلیں ہیں انسان ان کو تہہ کر لیتا ہے حضور نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی غار حرامیں کئی دن کی تنہائیں جو آپ نے اختیار کی وہ بھی اتقاف کی کی ایک شکل تھی مقصد یہ ہے کہ چند دن ہم دنیا سے کٹ کے تنہائی میں بیٹھ کے اپنے مالک کے ساتھ لو لگانا اس کی طرح متوجہ ہو جانا کہ ہر خیال سے ہر ضرورت سے ہر مجبوری سے کٹ کر صرف یہ دس دن اپنے مالک کے لئے بیٹھ جانا اسی کے ساتھ لو لگانا کہ جس میں نہ دنیا کا خیال ہو نہ دیگر معاملات ہو کہ میرا مالک راضی ہو جی میرا اس کا جو تعلق ہے وہ مضبوط ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان کی ہے اور اتقاف کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ لیلت القدر کی تلاش ہے کچھ راتیں اللہ تعالی نے ہمیں دیئے ہیں جو بہت عزت والی راتیں ہیں جن میں اللہ کا خاص فضل اور کرم کا نزول ہوتا ہے کچھ شبہ برات کا ہمیں بتا دیا گیا کہ یہ توبہ کی رات ہے وہ تو واضح طور پر ظاہر کر دی گئی کہ اس کو عبادت کرو توبہ مانگو اللہ معاف کر دے گا لیکن لیلت القدر کو چھپا دیا گیا تو رمضان مبارک اتقاف کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اس عظیم رات لیلت القدر کی تلاش کرنی ہے جس کی عبادت ایک ہزار مہینوں سے بھی افضل ہے آئیے چلتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے فضائل کیا بیان کی ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے اتقاف کرے اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں یعنی اس سے پہلے پہلے جتنے اس کی زندگی میں بشری تقاضوں کے طے جو گناہ سرزد ہو گئے جو غفلتیں لاہق ہوگی وہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں پھر اگلی حدیث میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اللہ کی خوشنودی کے لئے ایک دن کا اتقاف کرے اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان تین خندقیں حائل کر دے گا کہ جن کی مصافت آسمان اور زمین کے فاصلے سے زیادہ ہوگی یعنی اتنا فاصلہ ہوگا اس آدمی اور ایک خندق سے دوسری خندقیں درمیان اتنا فاصلہ ہوگا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ جو شخص رمضان ابار کے آخری دس دنوں میں صدق و اخلاص کے ساتھ اتقاف بجاہ لائے گا اللہ تعالیٰ اس کے نامہ آمال میں ہزار سال کی عبادت درج فرمائے گا اور قیامت کے دن اس کو اپنے ارش کے سائے میں جگہ دے گا جبکہ اس کے ارش کے سائے میں ہر کسی کو اس دن جگہ نہیں ملے گی اسی طرح حضرت علی بن حسین اپنے والد سیدنا حضرت امام حسین بن علی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ماہ رمضان میں دس دن کا اتقاف کیا اس کا ثواب دو حج اور دو عمروں کے برابر ہوگا دیکھیں ناظرین یہ رسول پاک علیہ السلام کی زبان سے یہ خوش خبری دی جاری ہے حضور کی زبان کیا ہے سادہ لفظوں میں مطلب اللہ فرماتا ہے میرا محبوب بولتا کب ہے جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو وحی الہی کہتا ہے تو بولتا ہے یعنی یہ اللہ کا حکم ہے اللہ کی طرح سے یہ خوش خبری ہے دس دن کا اعتقاف تم بجا لاؤ دو حج عمروں کا ثواب تمہیں میں عطا فرما دوں گا لاکھ روپے لوگ لگا کے حج کرنے جاتے ہیں عمرہ کرنے جاتے ہیں وہ قبول ہو یا نہ ہو کوئی پتہ نہیں لیکن یہ دس دن کا اعتقاف تمہیں گھر بیٹھے اللہ تعالیٰ دو حج عمروں کا ثواب عطا فرما رہا ہے اور وہ بھی مقبول حج عمروں کا ثواب باتا ہوں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص خالصا لوجہ اللہ رمضان شریف میں ایک دن ایک رات برابر اعتقاف کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو تین سو شہیدوں کا ثواب عطا فرما ناظرین کتنی بڑی سعادت ہے اگر کوئی بندہ دس دن کا اعتقاف نہ کر پائے کم کم رمضان مبارک ایک دن اور رات کا اعتقاف کر تین سو شہیدوں کا تو ثواب حاصل کر سکتا ہے ان براکات سے ان فضائل سے اپنے آپ کو معروم نہ رکھیں اور اچھی طرح جو لوگ اعتقاف بیٹھیں توجہ کے ساتھ اس کی عبادت بجال آئیں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سعادتیں اتحفر ناظرین اکرام حضر صاحب اعتقاف رہے تھے تو یہاں میں مزارش کرنا چاہوں گا کیونکہ ہمارے نزدیک اب جو ہمارے اس دور کے اندر جو اعتقاف مساجد کے اندر خصوصی طور پر بیٹھا جاتا ہے تو اس کے اندر کیا کیا جاتا ہے مسجد کی حرمت کوئی پامال کر دی جاتا ہے ہم یہ دیکھنا چاہئے کہ ہم کس کے گھر میں بیٹھنے لگے ہیں کتری فضیلت اور کتری برکتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تقاف بیٹھنے والوں کی بیان فرمائی ہیں لیکن یہ برکتیں کب ہم ناصل کر سکتے ہیں یہ رہنتیں کب ہم لور سکتے ہیں یہ رتبہ کیسے ہمیں مجسر آ سکتا ہے یہ اس وقت ہی مجسر آ سکتا ہے جہاں اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کر ہم اللہ کے گھر کی صحیح طور پر اس کا جو عدب ہے جو اعترام ہے وہ ملوز خاطر رکھیں گے اور جو آقام نازل ہیں ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں قرآن کی تلاوت کریں ذکر کریں پھر جو قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اپنے آپ کو یہودہ اللہ گفتگو سے بچائیں لوگوں کے ساتھ زیادہ میل جول سے بچائیں لیکن آج ہمارے دور کے اندر جو اعتقاف ہے اس کی کفیتی چینج ہو چکی ہے ہمیں فکر ہی نہیں گیا کہ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں ہم بجائے یہ ہے کہ واضح صاحب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایسے بھی لوگ آتے ہیں کہ جو پہلے کچھ نہ کچھ نکنیاں لے کر آئے ہیں لیکن آپ اعتقاف سے جب اٹھ کر جا رہے ہیں تو ہمارا اندازہ یہی ہے کہ وہ اپنے ذمہ کو ان کوئی گناہ لے کر جا رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رضا کے لیے یہ عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے یہاں مقصر سا وقفہ لیتے ہیں اور وقف و بات دوبارہ آپ کی خدمت میں آذر ہوتی ہے ناظرین اکرام دوبارہ میں آپ کو صدای رمضان ٹرسمیشن میں خوش امدید کہتا ہوں اور ہماری گفتگو کا سلسلہ اچارہ ہے اعتقاف کی مسائل کے بارے میں اعتقاف کی فضیلت آپ نے سمات فرمائی اعتقاف کی کتنی فضیلت ہے کتنی برکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جن لوگوں نے ارادے کی ہوئے ہیں جو لوگ بیٹھنا چاہتے ہیں اللہ تعالی ان کو یہ برکتیں اور یہ رحمت لٹنے کی توفیق ادا فرمائے اب مختلف مسائل اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے کیونکہ یہ صرف مردوں پر لازم نہیں ہے گھر کے اندر خواتین بھی وہ اعتقاف بیٹھتی ہیں تو ان کے لئے یہ کیا حکم ہے وہ کس انداز کے ساتھ اعتقاف بیٹھیں گی اور جیسے کہ میں نے اس کیا تھا کہ مرد ازراد جو مساجد کے اندر ہمارے اعتقاف بیٹھتے ہیں ان کو مساجد کے جو فضیل ہیں جو مساجد کے احکام ہیں جو مساجد کا عدب ہے وہ ضرور ملوز خاتر رکھنا چاہیے اور اپنی زبانوں کو ہم جائے اس کے کہ ہم اللہ کی رحمتیں لوٹیں بعد اوقات ہم کیا ہوتا ہے کہ دوست احباب آ جاتے ہیں مساجد کے اندر اور ساری ساری رات ہماری راتیں گپوں کے اندر گزر جاتی ہیں اور پھر گپے بھی کیسی ہوتی ہیں ہم وہاں پر بیٹھ کر غیبت کر رہے ہوتے ہیں گلے کر رہے ہوتے ہیں جھوٹ بور رہے ہوتے ہیں اور بجائے اس کے کہ ہم رب زر جلال کو راضی کریں ہم وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں جو رب کی نرازگی کا سباب بن جاتے ہیں اور جو اللہ کے گھر کی حرمت کو پامال کرتا ہے جو اللہ کے گھر کا عدم نہیں کرتا پھر اللہ تبارک وطالعہ بھی ایسے بندوں کے ساتھ راضی نہیں ہوتا یہ بڑی فضیلت ہے بڑی مرکتیں ہیں ہمیں ضرور یہ لوٹنی چاہیے اتقاف ضرور بیٹھنا چاہیے لیکن ساتھ ساتھ جو مسجد کے احکام ہیں جو مسجد کے عداب ہیں وہ بھی ضرور جو ہے وہ بجا لینے چاہیے تو اے سب جو خواتین ہماری ہیں ان کے لئے کیا حکم ہے کہ وہ کس جگہ اتقاف بیٹھے اور آج کے حالات کے مطابق اس کے بارے میں ذکر فرمائے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہائش جو زیادہ تر آپ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام علیہ کے ہجرے میں ہوا کرتے تھے آپ نے اتقاف کیا تو آپ نے اس وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی انہا ام المومنین کے ہجرہ میں تھے تو آپ نے سیدہ عائشہ پاک کو اجازت دے دی انہوں نے خیمہ آپ کے قریب لگا لیا وہ اتقاف کے لئے دوسری جو امہات المومنین ان کو بھی جب باری باری پتا چلا تو وہ بھی ایک ایک کر کے خیمہ لگاتی چلی گئی چار خیمے لگ گئے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے پوچھا یہ خیمے کیسے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام کو بتایا گیا کہ ازواج امطہارات نے آپ کے ساتھ اتقاف کرنے کے لئے یہ برکتیں سمیٹھنے کے لئے یہ خیمے لگائی ہیں تو نبی پاک علیہ السلام نے وہ خیمے وہاں سے اٹھوا دیئے اور خواتین کو مسجد میں اتقاف کرنے سے منع فرما دیا گیا بی بی سیدہ عائشہ پاک کو اس لئے اجازت دی گئی کہ ان کا گھر کا دروازہ ہی مسجد میں کھلدا تھا اس لئے وہ ادھر قریب ہی تھی اس لئے ان کو اجازت دی گی لیکن جب دوسری ازواج آگئی زیادہ جمع آگیتہ حضور نے انہیں رخصت دے دی کہ گھروں میں جا کے اتقاف کریں تو لہٰذا خواتین مسجد میں اتقاف نہیں کر سکتی وہ اپنے گھر کے انتہائی سب سے پیچھے والا جو کمرہ ہو اگر تیہ خانہ ہے تو تیہ خانے میں اس کے انتہائی کونے میں وہ اپنا خیمہ لگائیں گی اور جس جگہ خیمہ لگا لیا ہے سوچ سمجھ کے جگہ کا انتخاب کیا جائے آپ جگہ پھر وہاں سے بدل نہیں سکتی ہیں تو جہاں جب آپ نے نیت کر لی کہ جس جگہ پہ آپ نے اتقاف بیٹھنا وہاں آپ بیٹھ جائیں اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ہمارے گھروں میں ہماری خواتین جس وقت اتقاف بیٹھتی ہیں کچھ بہت سارے توہمات ان کے ذہنوں میں گردش کر رہے ہوتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے پردہ تو لگایا ہوتا ہے خیمہ بنایا ہوتا ہے تو اس خیمے میں کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی اگر کوئی آ گیا ہے تو کھانا دینے والا جو بندہ ہے یا گھر میں جو فرد ایسے وہی اس خیمے میں داخل ہوتا ہے باقی کوئی فرد اس عورت سے نہیں مل سکتا اگرچہ ایک لحاظے یہ ہم کہیں تو اچھی بات بھی ہے کہ جس مقصد کے لیے بیٹھیں اس مقصد کو اچھی طرح پورا کیا جائے اس طرح کوئی ملنے آ بھی گیا ہے چاندے منٹ اگر وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے اگر آپ کی عبادت میں خلل نہیں تو ملنا منہ نہیں ہے شریع طور پر ملنا منہ نہیں ہے آپ اسے مل سکتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ایک یہ جو اتنی بڑی پھر چادر لپیٹ کے مو لپیٹ کے وہ خیمے سے پھر باہر نکلا جاتا ہے نہ کسی سے بات کی جاتی ہے نہ کسی سے ملا جاتا ہے شریع طور پر بھی اس کی کوئی ممانعت ہے نہیں کہ منطلقے شریع قیدی اسے پھبندی نہیں لگائی کہ جناب آپ نے اتنا وہ لپیٹ کے جانا ہے مسجد میں مرد ذرات بھی اکثر وہ رمعالموں پہ لے کے جاتے ہیں باہر وہ کسی سے کوئی بات نہیں کرتے شریع طور پر ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ مو تقیفہ مو لپیٹ کے جائے کسی سے بات نہ کرے یہ بات ہے کہ فضول باتوں سے بچا جائے لیکن یہ کہیں نہیں ہے کہ آپ اپنا چہرہ کسی کو ناند گھائیں تو خواتین گھر میں اچھی طرح اچھی باپردہ جگہ کا احتمام کریں اور پوری طرح یہ اپنے اعتقاف کو بجا لائیں اور فضول باتوں فضول گپوں سے اور فضول ملاقاتوں سے بچا جائے اگر کوئی آ گیا ہے چند منٹ کے لئے آپ اس کو ٹیم دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں اگر عبادت میں خلل ہے تو وہ آپ کی مرضی لیکن شریع طور پر کوئی ممانت نہیں ہے تو ناظرین اکرام اعتقاف کے بارے میں آپ نے سن رہی ہے کہ اعتقاف کس طرح بیٹھنا چاہیے جو ممومی طور پر معاملات ایسے چلتے ہیں کہ اعتقاف بیٹھنے والا باہر واشروم کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے اور دس دس بیس میٹ میٹ کا بار کھڑے رہتے ہیں تو یہ چیزیں منع نہیں ہیں ملنے سے لیکن ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی میں مد نظر رکھنے چاہیے کہ ہم مقصد کس کے لئے بیٹھے ہیں ہم یہاں پر محافل سجانے کے لئے نہیں بیٹھے ہم یہاں پر دافتیں کھانے کے لئے نہیں بیٹھے ہم سارے اپنے وقت جو ہے وہ ضائع کرنے کے لئے نہیں بیٹھے جب ہم نے دنیا سے کنارہ کشی کر لی ہے ہم اللہ کے گھر میں آگئے ہیں تو پھر اللہ کے بن کر رہ جائے اللہ کی اس دس دن اسی عبادت کریں کہ ہمارا پوری زندگی اس کا اثر ہمارے اوپر جو ہے وہ زہر ہونا شروع ہو جائے یہ نہیں ہے کہ ہم دس دن تو اتقاب بیٹھ گئے ہیں اور پورا سال ہم نے مسجد کا رخ نہیں کیا پھر ہم نے ماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے پتہ چل جائے ہمارے محلے کے اندر ہماری بستی کے اندر یہ اتقاب بیٹھے ہیں اگر دنیا کو دکھانے کے لئے بیٹھنا ہے تو پھر رب زلجلال سے بڑھ کر کوئی غیرت مند ذات نہیں ہے دنیا کی شورت کے لئے بیٹھے ہیں دنیا کی شورت تو مل جائے گی لیکن رب کا قرب نصیب نہیں ہوگا ہماری نیت ہمارا ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اس دس دن رب کی ورگر میں بیٹھ گئے ہیں ہمیں اللہ تبارک و تعالی کا قرب نصیب ہو جائے تو اس سب جو مجودہ حالات چاہ رہے ہیں اس میں اتقاف کی کیا صورت حال ہوگی کس طرح میں اتقاف بیٹھنا چاہیے کیا ایسے معاملات کرنے چاہیے اس کے بارے میں تھوڑا سا آگام فرما دیں دیکھیں اس وقت وبا کے حالات ہیں اور پوری دنیا اس وبا میں مصروف ہے پریشان ہے اور عالم اسلام بھی اسی قرب سے گزر رہا ہے اور اوپر سے مقدس ایام ہیں اور اتقاف کی عبادت کے دن بھی قریب آگے ہیں تو ایسے عالم میں اب اتقاف کی کیا صورت حال ہوگی تو ایسے عالم میں یہ بات ذہن میں رہے کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ میں گھر میں اتقاف کرنوں تو یہ بات ذہن میں رہے کہ مردوں کے لئے مساجد میں اتقاف کرنا شرط ہے تو جہاں امام اور موزن مقرر ہو ایسی مسجد میں اس کا اتقاف کرنا شرط ہے ایسی مسجد کے علاوہ اور مسلح اور گھروں میں اتقاف کرنے کی شرم اجازت مرد کو نہیں ہے اگر مرد گھر میں اتقاف کرے گا تو اس کا اتقاف درست نہیں ہوگا کیونکہ مردوں کے لئے ہر قسم کا اتقاف کے لئے مسجد شرح کا ہونا ضروری ہے لہٰذا احتیاطی تدابیر کے ساتھ ایس او پیس کے ساتھ مساجد کے سہن میں اجازت جو ہونی چاہیے وہ اس کے ساتھ اتقاف کیا جائے کیونکہ اتقاف پر متلک پبندی لگانا جائز نہیں ہے کیونکہ سخت سردی کا موسم بھی نہیں ہے کہ جناب سہن میں بیٹھا نہیں جا سکتا جبکہ گورنمنٹ بھی ہمیں یہی کہہ رہی کہ نمازے وغیرہ کھلی جگہ پر سہن وغیرہ میں ادا کرنے کا احتمام کیا جائے گرمی کے آیام میں مساجد کے سہنوں میں بیٹھا جائے خیمے لگانا کوئی اتقاف کے لئے شرط نہیں ہوتا تو اس لئے بس نیت کر کے اتقاف کی مساجد میں بیٹھیں اتقاف کریں اور شریح معاملات کو بھی مد نظر رکھیں جو ان حالات میں احتیادی تدابیر ان کو بھی مد نظر رکھیں اور اتقاف کا ضرور احتمام کیا جائے کوئی مسجد اتقاف سے خالی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ بستی میں سے اگر ایک شخص بھی مسجد میں اتقاف نہیں کرے گا پوری بستی گناہگار ہوگی اس لئے اس کا احتمام ضرور کیا جائے لیکن سرکاری جو حکامات ہیں ان کو بھی مد نظر رکھا جائے پوری احتیادی تدابیر کے ساتھ اللہ کے گھار یعنی مساجد کو بھی عباد کیا جائے اپنی عبادات کو بھی بجا لیا جائے تذکیہ نفوس کا بھی پوری تناہ تمام ہو جائے گا اور گورنمنٹ کے ساتھ بھی پورا پورا ان حالات میں تعاون کرنے کے لئے کوشش کرنی چاہیے اور جو میں ہدایات جاری کی جاری ہے ہم سب کو انہیں اپنانا بھی چاہیے ماس کی پبندی دیگر معاملات جو میں حکومت کی طرف سے احتیاطی تدابیر بتائی جاری ہے ہمیں وہ اپنانی چاہیے اپنے محکموں کے ساتھ بھی تعاون کرنا چاہیے تو لہٰذا اس مسئلے کو اسے اتنا وہ میں رکھیں سمجھ لیں اور ان تدابیر کے ساتھ مساجد میں احتقاف ضرور کریں تو ناظرین اکرام وجودہ حالات کے اندر جیسے کہ حالات بلکی چاہ رہی ہیں تو جہاں آپ ضرورت ہے یہاں احتیاط ضرورت ہے وہاں پر رب کی بارگاہ میں توب اور استغفار ضرورت ہے آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کے اندر بیوی کے اوپر کہ انڈیا کے اندر لوگ جو ہندو ہیں جو اللہ کو نہیں ماننے والے وہ بھی اللہ اللہ کی صدایم بلند کر رہے ہیں اور وہ مسلمانوں سے ہاتھ جوڑ کر پیلے کر رہے ہیں کہ آپ رب کی بارگاہ میں کہ یہ رمضان المبارک مہنہ چاہ رہا ہے اب توبہ کریں استغفار کریں ہمارے لئے دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ اس وعبا سے محفوظ فرمائے تو آج ہمیں یہ ضرورت ہے آج وقت ہے مالک کو راضی کرنے کا اس کی رحمت اپنے عروج پر ہے اس کی رحمت ہمیں آوازیں دے رہی ہیں کہ آؤ مانگنے والو آؤ مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کر دوں گا تو یہاں جہاں اعتیاطی تدابیر ضروری ہے وہاں پر رب کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار بڑی ضروری ہے اور جب بندہ سچے دل سے اپنے مالک سے معافی مانگتا ہے اپنے خالق سے معافی مانگتا ہے اپنے پروردگارِ عالم سے معافی مانگتا ہے اس سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں ہے اور جب انسان بیمار ہوتا ہے ناکٹرز لا علاج قرار دیتے ہیں اور پھر آخر میں کیا کرتے ہیں کس کے لیے دعا مانگو اس لیے کہ جب ساری تدبیریں کام نہیں آتی پھر جب بندہ رب کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے تو اللہ اپنے بندے کی دعاوں کو قبول کر کے اس بیماروں کو شفاہ عطا کر دیتا ہے تو آج اس وبا سے بچنے کے لیے جہاں احتیاطی تدبیر میں بار بار ارزکار کا احتیاطی تدبیر ضروری ہے وہاں پر توبر استقفار کی ضروری ہے ہمیں جہاں وہاں اس بیماری سے اس وبا سے ہم بچنے کی کوشش کر رہے ہیں ناظرین اکرام وہاں پر یہ دل کے اندر ہم تہیہ بھی کریں ہم یہ ارادہ بھی کریں کہ ہم جھوٹ سے بچیں ہم باددیانتی سے بچیں ہم جو نجاز منافع کوری ہے اس سے بچیں جہاز طریقے سے حلال طریقے سے اپنا مال کمائے اور پھر رمضان مبارک کی مقدس گھڑیوں ہیں بڑا افسوس کا مقام ہے ہمارے لیے کہ ہم مسلمان ہو کر ہم مسلمان ہو کر ہم اس رمضان مبارک کی مقدس گھڑیوں کا اعترام نہیں کر رہے یہ رب کی رحمتوں کا مہینہ ہے یاد رکھیں جہاں نیکنیوں کا عجر بڑھ جاتا ہے وہاں انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کی بھی سزا جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو ہمیں یہ ساتھ ساتھ یہ بھی تیکھنا چاہیے روزہ نہیں رکھ سکے دوسرے معاملات نہیں کر سکے تو کم از کم پردہ کرنا یہ تو ہمارے لئے لازم ہے ہمارے لئے ضروری ہے کیونکہ یہ روزہ کیا ہے یہ روزہ راز ہے اللہ اور بندے کے درمیان اب کوئی نہیں جانتا کسے بندے نے روزہ رکھا ہے کس نے روزہ نہیں رکھا یہ راز ہے لیکن جب ہم یہ افشاہ کر رہے ہیں خود سرعام سڑک اور بزاروں پر ہم جو ہے کھانا کھا رہے ہیں ہم سگرڈ جوز کر رہے ہیں ہم پانی پی رہے ہیں ہم کس کو دعوت دے رہے ہیں کیا ہم رب کی رحمت کو دعوت دے رہے ہیں یا اللہ کی زحمت کو دعوت دے رہے ہیں پہلے ہمارے اوپر حالات بڑے مشکل ہیں بڑے حالات خراب ہو چکے ہیں غریب جو ہے لکمے لکمے کے لئے ترس راہا ہے تو آج ہمیں وقت ہے آج گھڑیاں ہیں کہ جب رب کی رحمت پورے عروج پر ہے ہم اس کی بارگاہ میں اپنے دامنیں طلب کو پھیلائیں چولیاں پھیلائیں اس کی بارگاہ میں توبر استقفار کرے اسے معافی مانگے جب اس مالک راضی ہو جائے گا تو یہ وبائیں ایک لمحے سے پہلے جا ہے وہ ختم ہو سکتی ہیں تو ناظرین اکرام یہاں ایک مقصر سا وقفہ لیتے ہیں اور وقف ایک بات دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں آذر ہوتے ہیں ناظرین اکرام ایک مرتبہ پھر میں آپ کو اس دائر رمضان ٹرس میشن میں خوش حمدید کہتا ہوں اور سلسلہ چاہ رہا ہے اعتقاف کے بارے میں اعتقاف کس صورت کے اندر ہے اس کی فضیلت کیا ہے اس کی برکتیں کیا ہیں تو مساجد کے اندر آخری عشرے کے اندر اعتقاف بیٹھا جا رہا ہے اب اس کے اندر بے شمار ایسے مسئل پیدا ہو جاتے ہیں گرمیوں کو موسم ہے جو لوگ اعتقاف بیٹھتے ہیں پھر ان کی خیش ہوتی ہے عرضو ہوتی ہے کہ ہم بار بار غسل کریں گرمی کا موسم ہے گرمیوں میں ستا رہی ہے ہمیں پسینہ آ رہا ہے تو اجسا اب اس کے بارے میں شریعت ہماری کیا حرانمائی کرتی ہے کیا بغیر کسی شریع عذر کے بغیر کسی ایک تو ہے شریع عذر انسان کے اوپر مجبوری ہے کہ انسان کو غسل کرنا ضروری ہے وہ تو لازم ہے لیکن اس کے علاوہ جب کوئی عذر بھی نہیں ہے کوئی ایسا معاملہ بھی نہیں ہے تو پھر اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ انسان اعتقاف کی حالت میں بار بار دن کے اندر دو مرتبہ چار مرتبہ ہر روز ایک مرتبہ غسل کر لیں اس کے بارے میں شریعت ہماری کیا حرانمائی کرتی ہے دیکھیں کہا جاتا ہے کہ جو اعتقاف ہے یہ بندہ دس دن کے لئے جب بیڑتا ہے تو اس کی مشابہت حجاج کے ساتھ ہو جاتی ہے حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہو جاتی ہے کہ وہ بھی چند دن کے لئے جو احرام کی حالت میں ہر قسم کی پبندی کے اندر ہوتے ہیں وہ گرمی بھی برداشت کر رہے ہوتے ہیں اور وہ تکلیف بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں مشکت بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں تو جب حجاج سے مناسبت پیدا کی جا رہی ہے حاج اور عمرے کا سواب اتا کیا جا رہا ہے تو حاج اور عمرے کے بارے میں احادیث کا مفہوم یہ ہے کہ حاج اور عمرہ مشکت کا نام یعنی اس میں مشکت اٹھانی پڑتی ہے تو جب اعتقاف کو مناسبت اس کے ساتھ دی جا رہی ہے تو پھر مشکت اٹھانی پڑے گی حجاج والے کام کرنے پڑیں گے حاجیوں والا رویہ اپنانا پڑے گا تو یہ جیسے عزت صاحب نے کہا کہ جو غسل واجب ہے ایک ضروری ہے شریع عذر لاحق ہو گیا ہے ایک نپاکی لاحق ہو گیا ہے وہ تو غسل کرنا ہی کرنا ہے لیکن اگر مستقل طور پر کوئی بندہ غسل تبرید کے لئے نکلتا ہے تھنڈے کا حاصل کرنے کے لئے نکلتا ہے یا غسل جمعہ کے لئے نکلتا ہے تو فقہ آئی کرام نے لکھا ہے کہ اس کا جو اعتقاف ہے وہ فاسد ہو جائے گا اعتقاف ٹوٹ جائے گا اس لئے اس سے بچنا چاہیے کچھ عرصے سے یہ بے احتیاطی مسلسل چلی آ رہی ہے ہماری مساجد کے اندر اعتقاف کرنے والے لوگ دھڑا دھڑ غسل بھی کیے چلے جا رہے ہیں اور غسل جمعہ کی طرح بھی بھاگے چلے جا رہے ہیں جب شریعت کہہ رہی ہے کہ آپ یہاں رک جائیں تو رک جائیں اگر آپ مشکت اٹھا نہیں سکتے مشکت برداشت نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو بیٹھنے کی ضرورت کیا ہے یہ ساری حدود و قیود کے ساتھ آپ نے اعتقاف کرنا ہے پھر اعتقاف آپ کا کامل ہوگا آپ مشکت اٹھائیں تکلیف اٹھائیں بہت زیادہ ایسی تکلیف کہ بدن کے اندر ایسی کھجلی پسینے کی وجہ سے پیدا ہوگی ہے جو آپ کے لئے بہت تکلیف دے مسائل پیدا کر رہی ہے یا سار میں جوہیں پڑ گئی ہیں گرمی سے پسینہ آنے کی وجہ سے ایسے کوئی معاملات بن گئے ہیں وہاں تو شریعت اجازت دے رہی ہے لیکن یہ جو دن میں دو دو تین تین بار تھنڈا کا حاصل کرنے کے لئے یہ شریعت اور پہ ہمارے فقہہ نے اجازت نہیں دی اس لئے اتقاف بیٹھنے والوں سے گزارش ہے ان چیزوں کے طرف غور کریں اور اپنی ذاتی رائے کو دین کے معاملات میں اسے دخل نہ دیں ناظرین اکرام جیسے کہ آپ نے حضرت صاحب سے سنا کہ اتقاف کی حالت کے اندر یہ بھی فقہہ نے لکھا ہے کہ اگر آپ سنت اتقاف نہیں بیٹھ سکتے سنت اتقاف کے اندر آپ کو پبندیاں لہک ہیں ان سے پورا کرنا ہوگا پھر ہی آپ کا اتقاف ہوگا اگر وہ نہیں کر سکتے تو آپ نفلی اتقاف بیٹھ جائیں نفلی کے اندر کچھ نہ کچھ گنجائش ہے انسان کے لئے کوئی ایسے معاملات کر سکتا ہے لیکن جب آپ نیت بھی یہ کرتے ہیں کہ میں سنت اتقاف بیٹھنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے وہ سنت پر عمل کرنے کا عجر بھی مل جائے سواب بھی مل جائے اور ساتھ ساتھ پھر زیری بات ہے جب آپ اللہ کے گھر میں آئے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لئے آئے ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ تو تکلیف اٹھانا ہی پڑتے گی ہمارے ارادہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں تکلیف بھی اٹھانا نہ پڑے ہمیں کوشش بھی کرنا نہ پڑے ہم مسجد کے اندر چوبیس گھنٹے آرام بھی کرے جب ہمارا جی چاہے ہم غسل کرے نیا لباس پہنے ہم سارا کچھ کرے اور ہمیں اتقاف کا عجر عجر دینے والی ذات میرے رب کی ذات ہے میرے خالق کی ذات ہے میرے پالک کی ذات ہے پروردگار عالم کی ذات ہے لیکن اس نے ساتھ ساتھ اپنے نبی کے صدقے ذریعے سے اپنے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں علماء اکرام ان کے ذریعے سے ان نے یہ بتا دیا کہ یہ طریقہ اختیار کرو گے تو رب راضی ہو جائے گا مالک راضی ہو جائے گا لیکن اس طریقے سے اٹھے گے تو پھر راضی ہونے کی بات تو دور چلی جائے گی ہم نے وہ راستہ اختیار کر لیا جو ہمارے لئے خسارے کا راستہ ہے جو ہمارے لئے گھاٹے کا راستہ ہے تو ناظرین اکرام جو لوگ اتقاف بیٹھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو یہ ثابت قدمی عطا پر اتقاف بیٹھے اگر یہ مشکت نہیں اٹھا سکتے یہ برداشت نہیں کر سکتے تو پھر اتقاف نہ بیٹھے وہ لازم نہیں ہے بجائے اس کے کم از کم یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ نے جو نیکجہ پیچھنے نمزان کی لمحے کے اندر گزاری ہیں وہ اب ضائع تو نہ کر لے بجائے زیادہ لینے کے ہم گھاٹا لے کر جا رہے ہوں تو اسے اللہ تعالیٰ میں بچنے کی توفیق عطا فرمائے تو باج کا رچہ رہی ہے کہ اب یہ ہے کہ ہم یہ پھر رہ پیش کی جا رہی ہوتی ہے کیا اس کے جنازے کے اندر شامل ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے گھر والوں سے تازیت کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے تو اس کے بارے میں ہماری شیعت ہماری کیا حرانمائی کرتی ہے کیا ہم جنازے کے اندر شامل ہو سکتے ہیں یا کسی کے ساتھ جا کر اس کے گھر میں تازیت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں یہ بات ذہن میں رہے کہ جب آپ اتقاف کے لئے آ رہے ہیں تو سورج ڈوبنے سے پہلے مذہب میں داخل ہونا آپ کا ضروری ہے اسی طرح خواتین کے لیے بھی غروبِ آفتاب سے پہلے پہلے جس جگہ کا انتخاب کیاں وہاں انتخاب کی نیے سے وہاں موجود ہونی چاہیے تو آپ نے سوال کیا کہ جنازے میں شرکت یہ اگر کوئی عزیز فوت ہو جاتا ہے کسی کی والد یا والدہ یا بھائی عزیز رشتے دار دوست آباب میں سے کوئی پیارا فوت ہو جاتا ہے تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے حکم یہ ہے کہ وہ بندہ نہیں جا سکتا جس وقت وہ اگر شرکت کرنا چاہتا ہے تو اس کا یہ سنت اعتقاف ٹوٹ جائے گا اسے وہ توڑنا پڑے گا اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں اعتقاف دس دن کا ہے لیکن ہر جو اعتقاف کے یہ جو دس دن ہے ہر دن ایک لہدہ حصیت رکھتا ہے جیسے اگر آپ چار کا نماز نفل کی نیت کی ہے تو اس میں اصل میں دو دو نفل ہیں ہر دو نفل لہدہ حصیت رکھتے ہیں تو اسی طرح ہر دن ایک لہدہ حصیت رکھتا ہے دس دنوں میں جس وقت آپ کا یہ اعتقاف فاسد ہو جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے تو پھر آپ کے لیے ایک دن اور ایک رات کا اعتقاف بطور قضاء کرنا ضروری ہے ہاں اگر آپ نفل اعتقاف بیٹھتے ہیں تو پھر آپ جنازوں میں بھی جا سکتے جہاں بھی جائیں آپ جا سکتے ہیں اعتقاف بیٹھنے سے پہلے کچھ استثنائی صورتیں ہوتی ہیں وہ اپنے مسجد کے خطیب صاحب عالم دین سے امام صاحب سے مل کر کچھ استثنائی جو صورتیں ہیں وہ آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ اعتقاف پہ بیٹھنے سے پہلے کون کون سی استثنائی صورتیں ہیں کہ اگر میں اعتقاف پہ بیٹھوں تو اگر مجھے اس کام کے لیے جانا پڑے تو میں جا سکتا ہوں تو فوقہ آئی کرام نے کچھ بیان کی ہیں وہ اپنے آئیمہ کرام سے مل کے آپ ان کو سمجھ سکتے ہیں برحال جو بندہ سنت اعتقاف سے جنازے میں تازیت کے لیے جائے گا اس کا اعتقاف فاسد ہو جائے گا ایک رات اور دن کا اعتقاف پھر اسے بطور قضاء کرنا پڑے تو ناظرین اکرام اگر جیسے کہ حضرت صاحب بیان کر رہے ہیں کہ اعتقاف مم چلے جاتے ہیں بغیر شریع عذر کی ہم مسجد سے بیر نکل جاتے ہیں تو لیکہ جو ہمارا اعتقاف ہے وہ کیا ہے فاسد ہو جاتا ہے اگر اب دوبارہ مسجد میں یہ آتے چھوڑ دیتے ہیں تو پھر زندگیم کے اندر ہمارے اوپر یہ اعتقاف پیٹھنا واجب ہو جاتا ہے کہ ہم نے اپنے اوپر ایک چیز کو لازم کر لی ہے ہمیں توڑ دیا ہے اور توڑنے کے بعد اس کو مکمل کرنا یہ ہماری ڈیوٹی ہے ہماری ذمواری ہے اگر نہیں کرتے تو ہم اس میں گناہگار ہوں گے اور اس طرح حضرت صاحب اگر انسان اعتقاف کی شکل کے اندر بیٹا ہے زیری بات ہے انسان کے اوپر ایک ساتھ عرض لحق ہو جاتے ہیں انسان کو بیماری لگ جاتی ہے کوئی پرشانی لگ جاتی ہے تو اس کے بارے میں یہ ہے اعتقاف رہے گا باقی یا اعتقاف کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اگر روزہ نہیں رکھ سکتا جی دیکھیں ہمارے فقہان نے بیان کیا ہے جیسے ابھی آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ اعتقاف کے لیے روزہ شرط ہے اگر دوران اعتقاف کسی بندے کو کوئی مرض لاحق ہو گیا ہے کوئی تکلیف اسے آن پہنچی ہے اور اس کا دن میں روزہ پورا کرنا مشکل ہو گیا ہے اس کا روزہ افطار ہو گیا اس نے روزہ افطار کر دیا ہے جو ہی اس کا روزہ افطار ہو گا اس کا اعتقاف بھی ٹوٹ جائے گا کیونکہ اعتقاف کے لیے روزہ شرط ہے اب جب روزہ نہ رہا تو اس کے ساتھ اس کا اعتقاف بھی فاسد ہو جائے گا نفلی اعتقاف کی طرف پھر وہ بندقل ہو سکتا ہے اس پر ایک دن ایک رات کے اعتقاف کی جو قضاء ہے وہ اس کے لیے قضاء ضروری ہے اور قضاء کے لیے اس کو روزہ رکھنا شرط ہے روزہ کے بغیر پھر قضاء بھی نہیں ہو سکتی یعنی اعتقاف کے لیے روزہ ہر حالت میں شرط ہے اس لیے اگر روزہ عذر کی وجہ سے بھی یا بغیر عذر کے بھی اگر روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو عذر شریح ہو یا غیر شریح ہو اگر حالت اعتقاف میں روزہ ٹوٹ گیا آپ کا اعتقاف بھی فاسد ہو جائے تو ناظرین اکرام کیونکہ بات روزہ کی بھی آگئی ہے پہلے بھی آپ نے مسائل سنے ہوگے اگر انسان کسی بیماری کے بحیر سے روزہ توڑ دیتا ہے کوئی ایسا اس کو شریح عذر لے کوئی لازم آجاتا ہے اس بیماری شدت اختیار کر گئی ہے تو اس طرح میں اگر ہم روزہ توڑیں گے تو اس کی صرف قضاء ہمیں کرنی پڑے گی لیکن اگر جان بوجھ کر ہم روزہ توڑ دیتے ہیں کوئی شریح مجبوری نہیں ہے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جان بوجھ کر ہم نے اپنا روزہ توڑ دیا ہے تو پھر قضاء کے ساتھ کفارہ بھی ہمیں ادا کرنا پڑے گا لازم ہوگا اس کا کفارہ کیا اگر جان بوجھ کر ہم روزہ توڑتے ہیں تو پہلے سریز نے کہا کہ غلام ازاد کرو کیونکہ اب غلاموں کو دور نہیں رہا اب کیا ہے پھر کہا کہ دو مہنے کے لگتار روزے رکھا اور جس کے اندر عید نہ ہو کوئی ایسا روزہ نہ ہو جو ہمارے اوپر واجب ہے عام دنوں کے اندر تو وہ روزہ نہ ہو درمیان میں دو مہنے کے لگتار روزے ساٹھ روزے رکھنا ضروری ہے اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو ساٹھ مسکینوں کو اکھانا کلانے پڑے گا تو یہ روزہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے یہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر فرض کیا گیا ہے تو اس کو بڑا احتیاط کے ساتھ یہ سارے معاملات جب بھی کوئی ایسا معاملہ بن جاتا ہے کوئی ایسی مجبوری بن جاتی ہے تو آپ اپنے علماء اکرام سے رابطہ کر کے کہ اب ہمارے لئے کیا حکم ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں ہم جو ہے وہ پوچھ پوچھ کر کے پھر آپ نے معاملات کر سکتے ہیں جو ایسے بھی ہیں نا کہ اگر کسی بندے نے جان بوجھ کا روزہ چھوڑا ہے اگر وہ ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے تو رمضان بارے کے اس ایک چھوڑے ہوئے روزے کی بھی قضا نہیں ہو سکتی جو عجر ہے جو سواب ہے وہ انسان اس کو پہنچ نہیں سکتا ہم کیوں کہ اس کے بارے میں ہم تو ہیں زیری دنیا کو دیکھنے والے کہ ہمیں زیری دنیا میں کدر سے نفع زیادہ مر رہا ہے کہاں سے کیا ہمیں زیادہ فیدہ مر رہا ہے لیکن دوستان زیباقار ناظرین اکرام یہ صرف اسلام ہمیں دنیا کے معاملات کے نہیں دیتا اسلام نے جو بھی احکام نازل کی ہے وہ دنیا کے اعتبار سے بھی ہیں اور اخری اعتبار سے بھی ہیں جو بھی آپ اسلام کا اصول دیکھ لیں جو بھی اسلام کا قیدہ دیکھ لیں جو بھی اسلام نے ہماری احکام لازم کیے ہیں ان کے اندر دونوں طرح کے ہمارے لئے فیدے ہیں دنیاوی فیدہ بھی ہے اور اخری فیدہ بھی ہے اگر روزے کو دیکھ لیں اس کا دنیاوی ہمیں فیدہ کیا ملتا ہے کہ انسان کا میدہ جو ہے وہ گیارہ مہنے لگتار استعمال ہو رہا ہے لیکن ایک مہنہ اگر انسان اس کو صحیح جو روزے کا مفہوم ہے جو روزے کا مقصد ہے وہ ادا کرتا ہے تو انسان بے شمار بیماریوں سے بات جاتا ہے بے شمار بیماریوں سے تقلیف سے بات جاتا ہے اور اخری جو عجر ملتا ہے وہ تو اس کے علاوہ ہے تو اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کی مقدس گڑیوں ہیں ان کا عدب ان کا اعترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ بھی ہو اور تھنڈک بھی ہو یہ نہیں ہے حضرت علی کرم اللہ حجل کریم کا قول آپ نے بارہا سنا ہوگا آپ نے فرمایا کہ مجھے دنیا میں سے جو چیز پسند ہے ان میں سے ایک یہ بھی چیز پسند ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ اور شدید گرمی کا موسم ہے اور اس شدید گرمی کے موسم میں میں رمضان المبارک کے روزے رکھوں اس لیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے میرا خالق مجھ سے راضی ہو جائے تو ہمیں یہ گرمی یہ موسم کی سختیاں یہ سارا سارا ساتھ چلتا رہتا ہے اب سبر کریں وہ لوگ جو پیچھلے دوروں کے اندر تھے آج ہمارے لئے بے شمار آسانی آگئی ہیں اسیشی آگئی ہیں بجلی ہیں ساری چیزیں ہمیں مر رہی ہیں لیکن ہر صاحب وہ بھی لوگ دیکھئے ہیں جو اس موسم گندم کا موسم ہوتا تھا وہ بیلوں کے ساتھ وہ سارے جو ہے وہ گندم کو درست کر رہے ہوتے تھے دانے سے نکار رہے ہوتے تھے اور انہوں نے روزے رکھے ہوتے تھے روزے رکھے ہوتے تھے استعمال کیا کرتے تھے وہ سادہ خوراکے استعمال کرتے تھے یہ سارے سارے معاملات وہ کر رہے تھے آج ہمارے لئے جتنی اسائشیں آگئی ہیں جتنی آسانی آگئی ہیں ہم اتنے ہی وہ آسان تن آسان ہو گئے ہیں ہم کہتے ہیں روزہ رکھا تو یہ ہو جائے گا اور ہمارے جو ماں باپ ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو یہ ترقیب دے رہے ہیں آپ روزہ رکھے کہ کمزور ہو جائیں گے آپ کے یہ معاملہ بن جائے گا ناظرین اکرام روزہ رکھنا یہ جس طرح ہم اپنے مال سے زکاة نکالتے ہیں یہ روزہ ہمارے جسم کی زکاة ہے ہمیں یہ ضرور نکالنی چاہئے پھر پتہ نہیں زندگی کا کہ ہمیں یہ لمحے یہ گھڑیاں مجسر آئیں یا نہ آئیں تو یہ رمضان مبارک کی مقدس گھڑیوں کے اندر جو باقی ہمارے پاس رہ گئی ہیں اللہ ہمیں سب کو اس کی قدر کرنے کی ان کی توفیق عطا فرمائے اور جو اتقاف کی عبادت اللہ تعالی نے ہمیں اپنے نبی کی صدقے میں عطا کی ہے نصیب فرمائی ہے اللہ تعالی ہمیں اس کی رحمت اس کی برکتیں بھی نوٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو اتقاف کا حقوق ہے وہ ہمیں صحیح طور پر عدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہاں پہ ایک مقصر سا وقفہ لیتے ہیں اور وقت وقت دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں آزر ہوتے ہیں ناظرین نکرہ میں ایک مردمہ پھر میں آپ کو صدا رمضان میں خوش حمدید کہتا ہوں اور ہماری افتگو کا سلسلہ چاہ رہا ہے کہ اتقاف کے بارے میں آپ نے اتقاف کے مسائل سنے اتقاف کی فضیلت سنے اس کی برکات کتنی ہیں وہ سارے کی ساری آپ نے رمضان مبارک کی مقدس کھڑیوں کا صدقہ اللہ ہمیں یہ رحمتیں یہ برکتیں اللہ ہمیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے آخری اشرا کیونکہ شروع ہو رہا ہے تو اس کی ہمیں جو آخری اشرا اس کی فضیلت کیا ہے اتق من انہار جہنم سے ازادی کا اشرا ہے ناظرین اکرام بے شمار ہمارے اندر کمیئے ہیں بے شمار کوتانیئے ہیں بے شمار غفلتیں اور سستیئیں ہیں توب اور استغفار کریں رب سے معافی ہم طلب کریں اور آخری اشرا جو ہے اس کے اندر محنت کریں کوشش کریں مشکت اٹھائیں تاکہ رمضان مبارک کا یہ مہینہ جب ہم سے جدا ہو اور کر جا رہا ہو اور کل قیامت کے دن جب ہم رب کی بارگاہ میں پیش ہوں تو یہ رمضان مبارک کی گھڑیاں تیرے اور میرے لئے رب کی بارگاہ میں سفارش کریں اور اس روزوں کی برکت سے اللہ محاد کی برکت سے قرآن کے ساتھ اپنا طلق قائم کریں قرآن کے ساتھ اپنا رشدہ قائم کریں کل قیامت کے دن قرآن بھی ہماری شفاعت کرے گا شرط یہ ہے کہ ہم اس کو ساتھ طلق اپنا قائم کریں اس کی تلاوت کریں اس کی عقام پر اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں کل قیامت کے دن یہ قرآن اور رمضان ہماری سفارش کرے گا محمد عمران مصطفی صاحب بہت اچھے ڈاکٹر بھی ہیں سات سات سکول ٹیچر بھی ہیں اور پھر ایک اچھے نات خان بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبیوں سے ڈاکٹر صاحب کو نوازا ہے اللہ تعالیٰ مزید ان کے علم کے اندر عمر کے اندر رزق کے اندر برکتیں عطا فرمائے ماشاءاللہ احمد میڈیکل سٹور اس کے انچار جائے ہیں پھر ساتھ کلینک آپ چلا رہے ہیں ہومیوں کے بہت اچھے ڈاکٹر رہے ہیں جناب تو ڈاکٹر صاحب سر سر آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں پھر اس کے بعد آپ کی نات ہم سنیں گے تو آج کل جو آپ کا کیا بشکل ہے کیوں کہ سکول باندھ ہیں آپ کو یہ بھی بڑی سولت مل گئی ہے اور پھر آج کل کیا صورتحال ہے کیسے آپ کے دن گزر ہیں رمضان نبارک کی گھڑیاں بھی ہیں کس طرح کے مریض آپ کے پاس آ رہے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ ناظرین اکرام کو آگاہ فرمائیں ماشاءاللہ الحمدلہ جی رمضان کا جو دوسرا عشق ہے تو اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے ویسے تو وبا جو پھیلی ہوئی ہے وہ ہمارے لئے ٹھیک نہیں ہے تو وبا کی وجہ سے ہمیں چھوٹیاں ہیں تو اس وجہ سے جو عبادت وغیرہ ہی اس میں مصروف ہیں نمازیں پڑھتے ہیں اس کے علاوہ جو صبح میں میڈیکل سٹور پہ میں ہی کھولتا ہوں چھوٹا ویسے اگر جب میں سکول جاتا ہوں ڈیوٹی میں تو اس وقت تو پھر وہ ظاہر ہے چھوٹے نہیں سارا سیٹ اپ چلانا ہوتا ہے تو آج کل اس کو ذرا ریسٹ ہوتی ہے وہ نماز پڑھ کے سو جاتا ہے تو میں یہاں کو سٹور پہ تو ناظرین اکرام نماز صاحب کی بات میں کاٹ رہا ہوں یہ خاص کرم ہے ان پر ماشاءاللہ یہ تین بھائی ہیں اور تینوں ماشاءاللہ میڈیکل کے شعبے سے منسلک ہیں اور تینوں کہ شعبہ یہی ہے کہ یہ طبقے صاحب منسلک ہیں اور عوام کی جو ہے وہ خدمت کر رہی ہیں ڈیڈکٹ صاحب اچھا تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ کرونا ہے یا نہیں ہے وہ کئی مزاہ کرتے ہیں تو میں تو عوام سے یہی کہوں گا کہ اگر کرونا ہے تو احتیاط کرنی چاہیے اگر فار ایکزیمبل نہیں ہے تو پھر بھی ہمیں احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے ماسک استعمال کرنا چاہیے کرونا عام ذکان خانسی ہے اس کی علامات وہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ کئی صاحب آپ نے پہلے بھی بتایا گئے ہندوستان میں انڈیا میں بہت زیادہ اس کے مریض ہیں تو وہ مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ دعائیں کریں مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں ہمارے لئے دعا کریں اپنے لئے دعا کریں کہ یہ وبا جو ہے تل جائے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کوشش کرنی چاہیے زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں جو بھی ایس او پیز جو افکومت کی طرف سے دیئے گئے ہیں جو ہم سنتے ہیں ٹیلی ویئر میں دیکھتے ہیں تو اس کو فالو کرنا چاہیے ہمیں تو یہ وبا ہے یا نہیں ہے ہمیں اس کی احتیاط کرنی چاہیے اور زیادہ آج کل مریض جو ہے پیشنٹ وہ آرہے ہیں میدے کے مریض آرہے ہیں اس کی ریزن جو ہے وہ سپائسی چیزیں ہیں اور بوتل جو ہم پیتے ہیں کول ڈرنگز پیتے ہیں ہم کول ڈرنگز کے بہت زیادہ نقصانات ہیں اس سے پہلے بھی میں بتا چکہ ہوں کول ڈرنگز کے نقصانات میں آپ کو مختصر بتانا چاہتا ہوں کہ کول ڈرنگز جو بندہ پیتا ہے وہ کول ڈرنگز پینے سے پہلے اپنے کیلشیم کا ٹیسٹ کروالے اپنی ویٹامن ڈی کا ٹیسٹ کروالے تو کول ڈرنگز پینے کے بعد اس کا ٹیسٹ ہوگا تو وہ کیلشیم اس کے ڈاؤن آئیں گے کم ہو جائیں گے اور سب سے پہلا اور سب سے بنیادی نقصان اس کا جو ہے ہم جب کول ڈرنگز پیتے ہیں تو ہمارے گیسٹرک جوس میدے میں جو ہے وہ ہلاک ہو جاتے ہیں اس سے میدے کی پرابلم ہو جاتی ہے میدے کا السر جو بن رہا ہے وہ کول ڈرنگز ہے اور اس کے بعد پھر آ جائیں گردوں کو نقصان اس کا ہوتا ہے کڈنی رینل فیلئر کی جو شرح ہماری بڑھ رہی ہے وہ رینل فیلئر کی شرح کول ڈرنگز کی وجہ سے بڑھ رہی ہے کول ڈرنگز جو بھی رمضان میں تو ویسے بھی ہمیں کول ڈرنگز نہیں پینی چاہیے کاربن ڈائی ایک سیڈ اس میں ہوتی ہے گیسیں ہوتی ہیں تو وارٹر ڈیٹین ہوتا ہے گردے خالی ہوتے ہیں تو جب ہم پینے گے کول ڈرنگز پینے گے اس سے رینل فیلئر کا جو ہمیں خطرہ ہوتا ہے تو کول ڈرنگز بہت زیادہ نقصان دے ہیں یہ جو میں ڈیفینیٹلی کہتا ہوں کہ جو کول ڈرنگز بناتے ہیں جو مشروبات بناتے ہیں وہ خود استعمال نہیں کرتے یہ پی ایچ پینی سیف کو اسرائیل جو ہم مشروبات آپ ٹی وی میں بھی دیکھتے ہیں وہ منع کرتے ہیں کہ یہ اسرائیل کو جاتا ہے اس سے ویسے بھی نقصان ہے تو یہ خود نہیں پروڈکٹ پیتے یہ ہمارے مسلمانوں کے لیے جو ہے اور دوسرے دیگر مذاہب کے لیے جو اینا انہوں نے بنایا ہے یہ خود استعمال نہیں کرتے تو میں ناظرین کو جو اینا وہ انتجاہ کروں گا عرض کروں گا کہ جتنا ہو سکتا ہے جو کول ڈرنگز بغیرہ سے بچیں اور جو سپائسی چیزیں ہیں وہ بھی استعمال نہ کریں رمضان کے علاوہ بھی اس سے پلے دیتے ہیں ناظرین کرام ڈاکٹر صاحب بہت اچھے مشروع بھی دے رہے تھے اور ویسے ڈاکٹر صاحب کی آپ نے آواز سے سنایا کہ کافی کمزور ہو گیا ہے طاقت نہیں رہی تو اب ہم ان سے نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمات فرماتے ہیں اللہ تعالی نے بہت اچھی آواز سے نوازہ ہے اللہ تعالی ان کے مزید ذوق میں کے اندر برکتیں عطا فرمائے اور ساتھ ساتھ اس دعا کے ساتھ اللہ تعالی ناظرین اکرام ہم سب پر اپنے رحمتوں کا نزول فرمائے رمضان مبارک کی جو برکتیں ہیں وہ اللہ تعالی ہم سب کو لٹنے کی توفیق کرتا فرمائے کھروں کے اندر جو ہماری مائیں ہماری بینیں ہمارے یہ پرگرام سن رہی ہے اور سیری کے اتمام کرتی ہیں اللہ تعالی ان کی اس عمل کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے اور یہ ہم سب کے لئے بخشش کا ذریعہ بن جائے اور میں ان کو اس سلامی عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ سارا دن بچوں کا بھی خیار رکھنا سہری کے وقت سب سے پہلے جاگنا پھر افطاری کا اتمام کرنا روزے کی حالت کے اندر پھر نمازیں ادا کرنا یہ بہت بڑا وہ عجر اپنے لئے کٹھا کر رہی ہیں جتنا روزہ اپنے بیٹے کو اپنے خامن کو وہ روزہ رکھوا رہی ہیں وہ بھی عجر ان کو مر رہا ہے افطاری کروا رہی ہیں وہ بھی عجر ان کو مر رہا ہے تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے اللہ تعالی ہم سب کو یہ ساتھ نصیب فرمائے اور خصوصا سیٹی فیفٹی فائیو چینل کی انتظامیاں اللہ تعالی ان کو دن دگنی رات چونی ترقی عطا فرمائے ہمارے ملک جو اس ردوں کی حفاظت کر رہے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت پر پیرہ دے رہے ہیں آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں پیار کرنے والے ہیں اچھ کرنے والے ہیں ویسے تو ہر بندہ مومن وہ ہوئی نہیں مومن سکتا ہے جو اللہ کے نبی کے ساتھ محبت نہ کرے پیار نہ کرے ہر بندہ اپنی بسات کے مطابق اپنی طاقت کے مطابق اپنی قوت مطابق بندہ محبت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مزید آقا علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائے مدینہ کی تائجدار کی میچی میچی سنتے ہیں اللہ ہم صاحب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اب آخر میں ڈاکٹر محمد عمران مصطفی صاحب ان سے ہم نات سمات فرماتے ہیں میرا دل اور میری جان مدینے والے میرا دل اور میری جان مدینے والے میرا دل اور میری جان مدینے والے تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے بردو بردو میرے آقا کا میری جولی بردو 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 میرے آقا کا میری جولی بردو بردو اب نہ رکھ بے سروں ساما میں مدینے والے اب نہ رکھ بے سروں ساما بردو بردو شيء بردو آن کے ہے تیری ذات ہر دکھییاں کے میری مشکل بھی ہو آسان مدینے والے میری مشکل بھی ہو آسان مدینے والے تیرا در چھوڑ کے کیا ہوں تو کہاں جاؤں میں یا رسول اللہ میرے آنکھا تیرا در چھوڑ کے کیا ہوں تو کہاں جاؤں میں میرے آقا میرے سلطان مدینے والے میرے آقا میرے سلطان مدینے والے اور بے تمگارسی نے کچھ خوبصورت بات کی ہے کہ سگتے بابا مجھے سب کہے کہیں پکارے بے دم سگتے بابا مجھے سب کہے کہیں پکارے بے دم یہی رکھیں میری پہچان مدینے والے یہی رکھیں میری پہچان مدینے والے یہ میرا دل اور میری جان مدینے والے تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے ترجمہ موسیقی